بری دعائے کوشش کرائے سارے امینہ کے مالک کے مومن مومنہ ازادار ماتنی کو امیلے کے موتنا وید اب تک ویند براد روزی دلالہ عدی امہدی آقاو مولا دے زبور اچتاجی آقاو مولا دے زیارت نسیب دعا دے قبولیت واسطے صلوات سارے صلوات باجب الہترام صداتو منین شیعہ سننی بھائی ازاداران امام علی مقام یادت ہے زکر پاک شور کی طریقہ سارے پچھے جھاٹ تھوڑی رہ گئی ہے توسی چھوڑا جہاں زیمت کرو اگر ایک ایک قدم نزدیک آجاؤں اور آگاں دو ہلا جوان تو ہلا جدے کے جگہ خالی ہوئی اور نزدیک آجاؤں میرے سن دوسری اتھیا جائے دوسری اتھیا یا رسول اللہ اے دری اے دری اللہ 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 اے بال ڈسٹارب کریں سن مجھلے سارے موسیقا بس چھیل بس چھیل باش یاس دے بعد شروکی تیزہ زندگی والمولادیتی تولی چیر دی جارت نشیب ہوگئی ساڑی عبادت ہو گئی آجی خضر باستان بھوک صاحب دا حکم پورا ہو گیا اور مولتان بھی ہمیشہ سلامت رکھے ویڑے اجائی وصل لتاں ذکر شاہ کربلا حج دا موسم آئی کافلے حج دا تورے ہویا بانی حکم کی تاہی میں ہوں آسا تر حج دا موسم آئی کافلے حج دا تورے ہویا ملکہ اراغ دے ہک دے ہاتھ چو ایک کافلہ حج دے توریا کافلہ کوئی سفر کر گیا تو کجھ نہیں گیا وہ ایک جہاں تے رکے میں تھوڑا ریسٹ کرو سائی کرو اٹھا کوئی سائی ہوگئے جو میں بس کہیں اڈے تے رکے دے بندے چاہ پانی پیمنٹ نہ دیں ایک حاجی بھی چھو رہا ہے گیا باقی کافلہ نکل گیا وہ لے ایسا زمانہ بھی نہیں کہ بھئی روڈ تے نشاندہی ہوئی پہی ہوئی بھئی ہے خان گڑ جا رہی ہے ملتان جا رہی ہے یہ مظفر گڑ جا رہی ہے ایڈی دی خان جا رہی ہے سہراد سفران سہراد گھومتی ہوئے بندہ اور حاجی بڑا پریشان ہوئے اب ہمیں کافلے تو رہ گئے ہیں جوان ذرا تائید کرائے میں جوان ذرا تائید کرائے ہیں جوان ذرا تائید کرائے ہیں سہی حاجی چردہ چردہ ہوں رہا تیا کھڑے جا رہا مدینہ تو مکہ ویندہ ہے سنیاں ساریاں ہیں بولے تھوڑے ہو جنگی ہوئی حاجی ہوں رستے تیا کھڑے آئی سیف جیڑا مدینہ تو مکہ ویندہ ایک کافلے لیکنوں پوچھا سبھئی اس پاس سے کہے ہو سا کہہ جی مدینہ ادھے ہو سا کہہ جی مکہ مطمئن ہو گیا چلو رائے تلک گیا اب وہ منزلتے بھی کون جا سا بھروڑی کھا سہی بھروڑی کھا آجی آدھے جب میں اپنا سکون دسا آئے جنگ لیندہ پیام یا میں نے مدینہ پاس ایک شہزادہ نظر آیا ہوندے چہرے تھے اتنا نور آ میں نور ڈٹھا تھا میں کوئی پاک تھی گئے میں اندہ تعلق ہوں گھر نہ لے جیڑے بھولے ہویاں کور رہا لے تھے بھولے ہو ہی کسی نہ مہتاہتا ہوگا بھولے ہو ہی کسی نہ مہتاہتا ہوگا آخ چاہی آلی کچھ نہیں ہوگا بلکہ بھولو حیدری یا علیہ کرنال علیہ دی تو ہی عزت ہے جنگ اللہ بڑھا چھوڑی ہے اے بندے دی آپنی عزت ہے جنہا فائے بھولے ہو زہراز شہر دنا چاہے تے ہر بندے دی نظیب اٹھا یا علیہ دے گی لے میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی یزدان جب ہے تیرا مدھا خان یا علی اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علیہ یہ پچھلے سے بھانگازی باتھے جانا ہے ہر ایک بندے دے چہرے دے مسکرہاٹ ہونی چاہیے دی تاکہ پتہ لگے پہ وہنہ دے پیر دی گال پہ کر دے پیر دی گال ہوئے دے نوکر خوش ہونا چاہیے دے پیر دی گال ہوئے دے نوکر دموں بٹے ہوئے ہوئے وہ پھر کےڑے کام دے نوکر پہ کر دے حاج یاد ہے وہ شہزادے دے چہرے دی نورانیت میں کو مجبور کی تیوے میں نیڑے تھی ہیں سہرہ گرمی ریت توانے تو زیادہ سہرہ کو بہتر کون جانسی یہ سفر کو کون جانسی بول میرا چند سامنے لے سکتا ہونٹ خوشکان بدنج کپ کپی آئی بی پی لوٹی آپی آئی بٹی چہرے تھے سارتے کپڑیاں تھے بلکل کسین نال شرابور میں نو چار قدم بچہ کڑھو کے میں ہاتھ جوڑ کیا کہ شہزادہ میرا سلام شہزادے میں کوئے کہ حاج صاحب میں پہلے تو پریشان نام بھائی میں گل چھوڑ جاوا لیکن ہونے کے اتنا سونا ماحول بڑھ گیا اتنا گل کرن لگا نجف دے شادہ سارتے حاجی آدھے میں شہزادے کنو پچھے بھائی تسی حاجتے جا رہے ہو تے شہزادہ آدھے تو راہ بھولے ہویاں مہتے حاجتے جا رہے ہیں تو تُو جناب بشم اللہ راہ بھولے ہویاں حاجی تا ششدر حقہ بقہ پریشان حیران مو کھلا دا کھلا رہ گیا اسے کہ سہید بہندت مہمی حاجتے پہ آن پر تو آگوں کی میں پتہ ہے تو میں راہ بھولا ہے شہزادہ آدھے دا مطلبے تو کافلے دو رہ گیا ہو میں وہ ہور پریشان ہو میں اچھا ایدہ مطلبے بڑی پریشانی نٹھے بھی سہراج کردھا رہی ہیں وہ ہور پریشان ہو میں وہ ساکھا جی تُو سا اتنا میرے باریچ کی میں جان دے وہ شہزادہ حاجی دے مونے تیات رکھا دے میں تے کوئی جان دا تیرے بابے کوئی جان دا تیرے وطن کوئی جان دا تیرے وطن دے جو حالاتیں ایک ایک فرد کو جان دا گھروں کتنے پیسے گین کے ٹوریں حاج دے ماں تے کو کیا کھائی بیوی نال تری کیا گل ہوئی آئی ایک کتنا تیرا حاج دے اتنوں درہ چھوڑی آئے میں سب جان دے شہزادہ دے چیرہ ویکھ رہے ہیں حیران پریشون کی میں شہزادہ حاجی دے خوشک ہونٹ نٹھے شہزادہ آگے چلو انہیں سوالان جواب تے کوئی بات اجلسہ ہیں پہلے تیرے کوئی پی مردہ انتظام کرئیے حاجی آدھے تُسا ہکل لے ہو تو ارے نال کوئی دھوکر نہیں تو ارے نال کوئی ملازم نہیں تو ارے نال کوئی سائبان کرنا لنہیں اس دھوپت کوئی سائیہ کرن والا ہونا چاہیدہ ہے امام فرمایا جتا کھڑا نہ میں میرے اتھے دیکھ حاجی آدھے میں اتھے رٹھے دے افرادہ ٹکڑائی زبان نہ لگو لوں میرے سردار زبان نہ لگتا ہی دوڑی چلی دی یا محمد دیگی یا علیہ امام تے سایہ کی تیانا امام فرمایا میری ہر چیز تابے اس دکھا سیم تاروف تے کرا ہو شہزادی آگا تاروف تے کوئی کرا دے سو پہلے تیرے کوئی پی منا دے انتظام کی تا دے آسف برا پہلے کچھ دن پلایا جائے تیرا ہونٹ خوشک نہیں کوئی تن پانی جنی وہ ساکھا جی اتھے پانی کتوں آیا شہزادی آگا پانی چھوڑ شربت پی سیں اے جڑا ہون نہیں بولے گا میں سمجھا گا مجلس جازی نہیں آگا شربت نام آیا تمہیں ہور حیران ہوگا یہاں کپی ہوگے کہ یہاں کپی ہوگے کہ نہیں سارے نہیں بولے کہ صحیح جتون دے ہی پلا دے ہو جتون دے ہی پلا دے ہو شہزادی پچھے نہیں بیکھیا انجھ نہیں کیتا شہزادی صرف اتحات رکھیا آو جی پانی لائے ہو کوشربت لائے ہو آجی آدھے شہزادی ایویں اشارہ کیتا تے سہرہ دیاں ٹبیاں چون ایک ڈاچی سوار نمودار ہویا سرخ ڈاچی دیاں کھائیں نودیاں کو ہانایں آجی ایسی خوبصورت ڈاچی میں رنٹھی کناہ ہے آجی ڈاچی سوار ایویں شہزادی دے کو لتھا اندھے پیرا دے ہاتھ لایا ہاتھ لا کی سلام کیتا ہاتھ جوڑے ایک جام چایا اسے چون ڈاچی 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 کھی رہی این پیش کتا ہے شہزادی آکھے میں نہیں پینا ایسا آجی نہیں دے ہو آدھے اس ڈاچی سوار میں ڈتا میری پوری پچھلی پانچ ساتھ منٹ دی مجلس دی داد ایک پاسے اور جوڑا نہیں بولے گا میں شکایت رسول دی دیا کہ کرسان بھئی یہ بندہ کیوں نہیں بولیا آجی آدھے میں موں نہ لایا اتنا مٹھا کیر میں کدھے نہیں پیتا میرا دل لائی وے میں سارا پی جاما میں جام اینج کیتا تے شہزادہ میرے موں نہ نجام ہٹا کے آدھے ہولے ہولے پی اس تو اچھا بھی ہے اس تو اچھا بھی ہے آدھے مگر جام میں کتھے چھوڑا بھو نہ لو کتھو نہ انہوں نے توجہ کر آئے سے آدھے میں جو کتوں جہاں مٹایا شہزادہ کوئی نہیں حیران پریشان گم سم کھڑا بھئی کی دے گیا پوچھ ہی نہیں سکیا بھئی پوچھ بھی نہیں سکیا بھئی اوہان کتھوں دے بس چھوڑا ٹھیک ہو کچھ بھی نہیں سکیا کہ اوہان کتھوں دے میں کناہ پوچھ لیندہ پھر مناقات ہو جاتی پریشانت نہیں بیٹھے میرے پر آدھے جی کوئی نہ پتہ لگا بھی شہزادہ کی نہیں گیا آدھے با مقافل نال ٹور پہ ہوں میں کہا چلو حاج تک کریئے بھوک صاحب آدھے با میں ہی یہ توافتیں کرنا حاج کرنا ستے جائیے نا اللہ تو لے جاوے میں بھی حاجی ہاں حاج سے بھی موجود ہیں وہ بندے بھو ہوں دیں حاجی بچھوڑے ہوں دیں میں تو انہیں ایک مثال نہ نے سمجھانا ہاں بھئی ایک بندہ تیرے چھے میں امام کو لیا مولا بھی حاجتے آئے ہو مولا ذرا بائر آؤ اس والی حاجی کتنے ہو گئے انتوافتیں مولا مطاف کر دیں حاجی پو یاد لبائے اللہ ہم لبائے کتنی خوبصورت صدا آ رہے یہ امام فرمایا یہ حاجی کم ہیں بندے زیادہ ہیں یہ شور شرابہ زیادہ ہے یہاں رش زیادہ ہے حاجی بیج میں تھوڑے ہیں مولا ویک ہوتے سے ہی حاجی ہیں انہ کتنے دوسری کی میں آتے ہو تھوڑے امام فرمایا آئیت سے ویک اس علاقے دے سائبان و عدب میں ویکھی آتے میں جڑے حاجی حاج کر دے نظر آیا امام بھی انگلانچ کوئی بندر نظر آیا کوئی خنزیر نظر آیا کوئی بندر دی شکل آئی کوئی خنزیر دی شکل آئی میں پیراتے ہاتھ لا گیا کیا مولا اتواف کر دیا بگڑ کیوں گئی ہے تو امام فرمایا میں قسم ہے اس علاقے دی جدے کمدہ قدرت جمہ جعفر سادق نیجان ہے جس جس بندے دی شکل تین دورانے توافِ کعبہ بگڑی جوئی نظر آئیے اس اس بندے نو میرے داد علی دی ولایت شک ہے خدا سزا دیتی ہوئی علیہ اللہ بولے علیہ اللہ بولے حد جا کر کے بولو حیدری اس اس بند میں میرے داد علی دی ولایت شک ہے حج خدا موت مارے ہو حاجی اتنے آنے حاجی بھی بچ لگ گیا انہوں تو یہاں جو تو گیلٹوری ہے سب تو مشکل عمل لڑے ہیں نا حاج بچ عمر مفردہ ہے یا عمر تمتو ہے سب تو مشکل عمل جڑا ہے وہ ہے حجرِ اسود دبوسا حجرِ اسود پتھر ہے اگو کیے کرا حسین حسین کر دیں علی علی کر دیں زمانہ سا اگو کافر آ دیں حتیٰ کہ کافر ہو نہیں جو کو مولوی سے پی کرے چاکے کافر ہو ہے جو کو اللہ قرآن ہے چاکے کافر ہو ہے شریعتِ مصطفیٰ ویچ جیڑی چیز کو کافر مو لاوے اُتھے مسلمان نہیں لاسکے جیڑی چیز نو کافر دیں لب لگ جان او پھر نجس ہو جاندی او پھر مسلمان کھا پی نہیں سکدا مولوی جے اصا کافر ہاں چودہ سو سال ہو گئے نسی بھی حاجتِ جانے ہاں اصی کئی کئی بوسے حجرِ اسود دیں دینے ہاں تو تیرے چمڑے جوڑا نہیں رہ گئے تو بولے میں کیا آگیا بس اے آدھے میں حجرِ اسود دیں بوسے لے جگہ تے پہنچیا تے آدھے رشے ڈائی بھائی آجی تے آجی دکھے تے دکھے ہر کسے دہ دلائی بھائی میں پہنے بوسے دیں بھائی اچانک بندیاں حجرِ اسود نے چھوڑ دیتا بندے کتار بنا کے سجے کھوے ہاتھ جوڑ کے سیر جھکا کے کھڑے ہو گئے میں اگے ودیاں میں پچھو بندے ایتھو پکڑا اسود کوئے رستہ دے چھوڑ اچھے پچھے کلو میں نے کہا جی کیوں اسود نے کہا پچھے دیکھ پچھے دیکھ آجی آدم میں پچھے وے کیا تو اوہی شہزادہ جنا سمجھے ہو تو زمان حلاوے نا میرے سے اوہ شہزادہ جنا میں کوئی سہراج ملا رہی پیجے خرامہ خرامہ کابیہ لے پاسے پیانگا میں کیا شکرِ مولا اتا اوہی جنے میں کوئی تھا ہی ملے یہ تو وہی ہیں جو مجھے وہاں ملے تھے آجی انہوں نے تجھوں میں تعرف پچھنے جہے میں نے ہٹایا میں اسے دہات نب گیا کہ انہوں نے جو اتنا راہ پہ دے دی ہو کونے کوئی بولے تھے آپ کی ادوامہ مستجاب کرالویہ دیتے ہیں نہیں پتا یہ کون ہے یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے میرا چوتھا امام تیری ادوامہ قبول فرما میں یہ علی ابن الحسین ہے یہ وارث دستار حسین ہے یہ نوحِ سفینہِ رسول ہے یہ آدمِ آلِ محمد ہے یہ امام دیال کا بات ہے آدمِ آلِ محمد نوحِ سفینہِ رسول وارثِ دستارِ حسین سیدُ الساجدین زینُ العابدین جنہِ سیرتِ حسین دی پنگ ہوئے اور سجاد کتنا ہے کہ حسد دار ہو سا ہے تعارفِ امام ویا نورانیت امام دے چہرے تے حاجی نظر آئی امام دے عشقش مبتلا ہو گیا امام کعبے تو اینج پچھے ہٹے اس امام دے پیر پکڑ لے مالا میں یاد کروا رہے ہیں میں صحیح وہ جڑک میں تاکو سہراج ملا ہوں وہ جہ کو کیری پیوائی آئے تھا آخا ہوئے بھول گیا میں تاکو امام فرمائی تاکو جان دا میں تاکو بھول گیا جہ کو مدینے پتہ ہے بھائی حاجی را بھول گیا ہے زبان ایلاو نا میرے سکتا کیوں نہیں بندے زبان دا تاکیت کر رہے جہ کو مدینے پتہ ہے بھائی حاجی را بھول گیا ہے کمال ہے سبحان اللہ انشاءاللہ پڑھ ساتھی رہے شوال ہے زبانی وہ گھوڑتے کو بھل سکتے ہیں وہ سکتے ہیں تو علی عزت تمہیں جان ہزار جان قربان کران مولا میتتولہ غنامہ کیا محبت توڑی میرے دل لچ جاگ گئی ہے میں تچاندہ میں میں تھوڑی زیارت کر رہا ہوں اے ہاتھ جوڑی کھڑا صرف مجمیچ او بندہ بولے آئی صاحب جنہوں سمجھ آوے جنہوں سمجھ نہ آوے بلکل چوپر آوے مولا تیری محبت میرے دل لچ جاگ گئی ہے تیری عشق دا چراغ میرے دل لچ بل پہ آئے مولا توڑی نورانی چہرہ میرے دل لچ تصویر بنا گیا ہے تیمہ موڑ دیاترہ کیا دن پھر مالا شکریہ دا کر جائے حلال دا حلال دا کام میں اینا دی محبت کو رکھنا حیدری ملکہ مولو تاہید کرو حیدری بسم اللہ اللہ ہمیشہ سلامت رکھے مولا سلام مولا رزق قبول فرمائے او بسم اللہ اے مول میری تفیرہ حیدری حیدری پھر پھر بسم اللہ بسم اللہ جیماعت کو حلال دا جائے مولا ہنو کر من دیو میں کو اے باہم فرمائے ہنہیں بن گیا میرا اب صحابی بن گیا مولا ہنو میں ویڈو چار سوال کرا یہ میں مرید ہو جو دیگال کرے اے میں کونکی میں سو جاتا ہوئے وہ میں کونہ کتھو نا امام فرمایا اے جڑی میں یہاں تھیلی ہے نا ہم اس میں پوری کائنات کو دیکھتے ہیں دکھ لگا ہے اس مندے تجڑا ہائی چیہت نہیں بولے ہم اس میں پوری کائنات کو دیکھتے ہیں اللہ میں نتبول فرمائے سبحان اللہ اتھا میں لیکھ لے آج بے کو گم گیا مولا موڑنس ہو تو ہتھیلی کیا دی اب میں کتھو نا امام فرمایا تو اسکلان نا ہے مولا نا امام فرمایا تیرا نا ہے زرائر حاج دے گیتے تو ٹراؤ میں انہا اپنا نا سنو اس مطمئن تھی ادھے مولا چاہے ایک اجازت منگا ما فرمایا دسو کہ میں تو ارے نال مدینہ جو لبیا سبحان اللہ مسکران ہنی سواب ہے مجلس کھل پہ ہونی سواب ہے چہرے تے مسکران ہٹتا ہونی چاہی دی اور نہ بولو پہے تیرا پنجبہ امام پہے آدھے ساڑھا ذکر سن کے کھل بو تیرا مسکران ہٹ پنجبہ سال دن نماز یہ تحجو تو زیادہ سواب چہرہ کھلا بھائی علی نے ذکر بتا لگے حلالی نے اتر پیرا بھائی دکر سن امام فرمایا لگا ان ساتھ آٹھنی مدینہ امام کھل رہی ہے کہوں ان زرائے رسکلانی امام ستمیٹ ویڈی آقا چل جو لون گھاری بات ادھے مونا کیڑا گھر میں تھا تیرا گلا اب وہ امام فرمایا کہ کیوں کہ تیری شادی ہے اور تیری پچھے بڑی ماں بھی ہے تو ان کا نان نفقہ تم پر واجب ہے کوئی تھوڑی باتیں بھی میں کرنا چاہ رہے ہیں یعنی واجبات تو بھی خیال رکھ ساڑی محبت نال نال اگر ساڑی محبت تیرے دل لے چاہ تو واجبات دا بھی خیال گھر جا گھر والے ہاں دی زمداری تیرے تیہے ہیں تو انہاں بھی پورا کر دے تو ذکہ مولت نے چھوڑ کے جان دا دل نہیں کر رہے ہیں امام فرمایا گھر جا کے گھر ہے کوئی نہ دسے اسے بھجے کوئی میں پیر بنائے ہو کتنی عزت دا مالک ہے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رہی اس کی جزا فکر ہے میرے سرماؤں جے کوئی میں پیر بنائے ہو کتنی عزت دا مالک ہے اے میں اپنے بکان لے محرم اتوی اگل کیتی ہے آج پھر ریپیٹ کرنا شوہر ہوندہ ہے گھر دا سربراہ شوہر دی عزت کرنا بیوی تے واجب اگو جڑی اولاد ہے نا وہ ڈائریکٹ پیو دی عزت نہیں کر دی جب تک ماں نہ کراوے تھوڑا جواز کھولے میرے چاہے میں پھر گزارش کرتا ہوں سمجھو اس گل ڈائریکٹ پیو دی عزت اولاد نہیں کر دی جب تک ماں نہ کراوے ماں کی میں کرویں دیئے ماں اپنی اولاد مرسے بھئی میرا پتر ہے جب تو موٹرسیکل سکھی ودا ہے اے دا کس تاں تیرا پیو دیندہ ہے جب سکول ہی تو پڑھ دا ہے اے دی فیس تیرا پیو دیندہ ہے میں جب آئی گھر آئی ہم گھر کچھائی ہڑ پکا ہے ڈبل منزلے کوٹھی ہے بنگلہ ہے گھر رہے زمین ہے مربع جہدہ دے سب تیرے پیو دی محنت دی ہوئی جاتا ہے اگر ماں شوہر دی تعریف کرے نا اولاد دے سامنے بچے دا دل کردہ ہے وہ میں پیو دی عزت کرا اے میں ہاتھ بن کے پی آدھا جوانوں جب آپ نے پیو دی عزت نہیں کردہ غازی دے باپے دی بھی عزت نہیں کردہ ہوئے 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 کون سمجھیا میں کیا آگیا کون سمجھیا میں کیا آگیا تو کیا گزارش کی تھی کہ ماں کروا دی عزت پرتے دار مجود نے تو اگلی گل منہ نال کرن لگا ماں کرائے گی نا عزت ماں تعریف کرے شوہر دی تے اولاد آکسی ہوا سارے پیو کے نصر ایمن خوش رکھی ہوئے سانوی محنت کر تجڑی ماں آکے تیرا مرے پیو اے خان گڑا لے خونی روڈ تے آوے اکسیڈنٹ ہوئے ہو دا یہ ہو جائے وہ ہو جائے ہو دی آوے لاش تے میں ایڈی تنگ تے میں مر گئی تے میں ختم ہو گئی تے میں رول گئی تے یہ وہ او پھر بچہ سوچ دا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے پیو میری ایمن کتنا کتاں کیتا ہوئے یہ جوانوں میں تو انہیں گے ہاتھ بدیکھ رہا سیدہ حسین علیہ السلام بزاکرہ بطول دیا نواب پترہ دے کمیہ میں تو انہیں منت پیا کر دا کہ کدے امہ دے آکھیں لگ کے اب بے نال صدہ نہیں ہو جانا اب بے نال بتمیزی نہیں کرنی اب بے نکانڈ نہیں کرنی کیوں اب با ولی ہوندہ ہے تے جڑی ولی نہ لڑاوے وہ امہ بھی چنگ نہیں ہے کون سمجھے میں کئی آگے ہاں کون سمجھے میں کئی آگے ہاں ہاتھ جگر کے بولو جڑی ولی نہ لڑاوے وہ امہ بھی چنگی ماشاءاللہ مولا قبول فرمائے میرے سردہ اللہ سلام ہوئے انہیں مولا دی محبت لے کے گھر آگے بیوی پوچھے ہم بڑا ٹیم لا آیا ہے کیا تھا حج تھے ہمیں موساقہ میں آج اس گھر کے آج جتے حج جالا حج کردہ ہے جتے کعبہ جاندہ ہے حج کردہ ہے بندی آدھا حج مکہ ہوندہ ہے کعبہ دا حج مدینہ چھو کونے موساقہ پیر بڑا ہے ایسے عزتانے ایسے بختانے ایسے کمال پیرے بیوی نہ دیکھ کہیں پیرے ہیں جنہ دے مرید صرف خان گڑوں سے کئی پیرے ہیں جنہ دے مرید صرف راول پنڈیوں سے کئی پیرے ہیں جنہ دے مرید تریزلیاں چھو سے بیوی نہ دے میں اللہ دی وعدہ نید دیکھ سمیں جنہوں میں پیر بڑھایا ہے او دے ارشیوی مرید دے ہاں 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 میں کیڑے کیڑے ہدھنا شکریہ ناکران کیڑی کیڑی سوان تا شکریہ داکران جنہی سے کہے اہلے وعدہ جنہوں پیرے ہیں جنہاں ہے سردار سجاو لئے ہیں او دے ارشیوی مرید دے ارشیوی مرید دے اگلے سالیں اپنی زوجہ نہ لائے اگلے سالیں اپنی زوجہ نہ لائے یہ دی زوجہ نو قرآن علی دی وڈی دی پڑھایا تو اسی نصیب دے بیکھوئے نہ دے جنو قرآن قرآن تو پڑھے ہوگئے پھر اگلے سال پھر آیا ایک سال کلہ آیا تو امام کو رہا پر دل لگا تھا امام پہنا دیا مولا میں اجازت چاہتا ہے مولا مولا فرمہا وہ دعائے مولا تنہا ہمیشہ مالک ہمیشہ خوش رکھی ہمیشہ تیرے بیڑا وسطہ رہے یہ ضرعر تیرے ہاتھ تچھا لے کیا ہے مولا ساڑے میں وہی تھا ہوں مصاحب شروع کٹے والا لیکن اگل محبت ہی اور پہ کرنا ہے مولا ساڑے علاقے دا ایک موڑا تاجر ہے اون دی میں سوان برداری کرنا یعنی آف لوڈ کرنا رکھ دا ویاں لہن دا ویاں تو وزن دھیر سارا تو مولا مزدوری کرنا وہ حتن چھالے پائے گئے لے کوئی کریم دے کرم دا ویلا خان گڑا لو سخی سجاب دی سخاوت دے سمندر کو تلاتو مائے اپنے صحابی دے مونے دے ہتھ رکیا جے میں دعا کرنا اللہ اگلے سالت ہے کوئی تاجر بڑھا چھوڑے عقیدِ اللہ اپنے تحت لائے گئے مولا میں کوئی بڑھنا ہے تاہیں آنکھ دیتا نہیں سارا نہیں بولے جناب تاہیں آنکھ دیتا مائے ہیں امام فرمایا جا پھر خوش کی تائیبہ کر دے بابے کو دعا پیا دینا اگلے سال تیرے جیہاں تاجر ملک عرب اجبیہ کوئی نوع سے عرب دا سب تو وڈا تاجر کون رہی میرا توارے کے سوال جناب خدیجت القبرات اس ویڑے چاہے عرب دا سب تو وڈا تاجر ای اونو محمد دا بابا حضرت جعفر تیار دے پوتر حضرت عبداللہ جیندی صرف زبان دے آکھے ہوئے کے لوگ لکھاں دینار دے سو دے کر دے اور عرب دے تاجر آپنے 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 آ جتھے انہ دے فرمائی جتھے انہ دے نظام چلدہ آئی اتھے حضرت جعفر تیار دے پوتر دے دستخط رکھے ہو یار بھئی ساڑھا ہے نظام عبداللہ دے نظام تو افیلیئیٹڈے تصدیق شدہ انہ دے لکب آئی رئیس تجار سید تجار تاجر آن تھا سردہ لو بھئی زرائر اگلے سال آیا لباس ہی ہو رہی نہیں سمجھے میرے زردہ پاکی ہور سواری ہور جتیاں ہور امام جو دورو نوکر کو رٹھا دے مسکرہ کے پیادن ہے زرائر ہون تاجر ہو گی ہیں لو تفنیلے یا دوسری سکلتا میرے سردہ ہے زرائر تاجر ہو گی ہیں خودہ کے مولا تھی گیا ایک ارضی کر رہا مولا جو جو مولا کو حکم کروا ہون توری دعان المولا اللہ میں کو تاجر بنائے تمہیں توریس نے کوئی شاید توفیج سمجھ نہیں آئی میں کائنات دے مالک واسطے توفیج کیش ہے گنوجہ بڑی حسرت آئی مولا میں میں کو توفہ لے امام فرمینہ کسی شایدی لوڑ ہی نہیں جدو ہو سی میں اپنے رسیسا اپنے صاحبی کو اپنے غلام کو اپنے منہ والے کو تو کی دیا میں اچھا مولا اگلے سال پھر آیا تو نہ لگا تو ہون نس پوچھا مولا کلو بے مولا میں اگلے سال کشے گی دیا ہوا امام ٹوریت امام آمد انزورہ تو اس ماری پوچھئے ہی نہیں میں اگلے سال کلے ہوا تے ادھے مولا میں تاں نہیں پوچھے اب میں ڈا گیا میں ڈا گیا بھئی مولا میرے تو وڈے وڈے تو علے نوکر ہیں تو میں کہا تسی محسوس نہ کر جاؤ مولا بھئی ہون ساڑھی دعا تاجر بنے ہویا تو سانو تجارت امارت پہ ادست دار امام فرمان ناظرہ ارنہ نوکر خوش ہوگئے پس امدین حلے خوش ہوگئے ساڑھا غلام بسدہ ہوگئے پس امدین حلے دعا کر دیا ہے تیری تجارت میری دعا ہے میری نگاہ ہے اس ورحی میرا اپنا دلے بھئی مہتنو کو جا کھا بھئی تو اے چیز میں دے تو ساکر مولا حکم کار میں کیل آیا امام فرمائے میں چالی چادر چاہتا بھلا تیری سمجھ تو دارے ان قربان کار بھلا آئے کرنا لے کسے گم میں چھائے نہ کرو بیٹھا تیرا آباد رہے دیا امام فرمائے میں کچھ چالی چادر چاہتا چادر چاہتا چادر چاہتا ہائے جو میں کیتی ہوئے چیخ نکلی زورہ اردی تو تڑپائے جی سہی لوکر ہزار میں ہم فرمائے چادر چاہتا آدھے مولا میں ہنے میں نا یمن سونے دیا تارہ دیا بڑی ہوئی چادرہ مولا مغی یہاں تو صرف چادرہ مولا فرمائے ہن نہیں چاہتا آدھے مولا میں اگلے سال کی دیا مولا فرمائے اگلے سال میں گھر کوئی نہیں ہوڑا آدھے مولا تو انہوں سے میں تیرے بڑے برسا بابا حسین گھنے سا فرمائے بابی اور ہمیں گھر کوئی نہیں ہوڑا گل ماتوین آلیازہ دار آدھے مولا میں اپنی زوجہ لیا سا میں سلمان دی سنت ادا کر سا تیرے دروازے تے بہاری دے سا میری زوجہ اندر جا کے تیریاں پوپیاں چادرہ دے سی سجادہ دن میں انہوں با کر دیکھا سامنے میری پوپیاں بگار کوئی نہیں مرحبا 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 ہائے قبول گریہ قبول نالا مومن ہائے دبا ہونا چاہے اسے کہا مولا مولا والا کی تھا کوئی پتہ امام فرمہ نیڑے آیا امام مدن زرہ اس ہڑا مدینہ چاخری سال مولا مدینہ چھوڑ رہے ہو امام فرمایا سارے مہندے پوئی آن جڑے باچ گئے ہو واپس کے دیا سال مولا اچھا مولا پھر چادرہ میں پھر کچھے دے ہوں امام فرمایا دربارے اسکلان تُسی قدیم عدد آرہو تو ان کے میں دربارے اسکلان کے آئی بس میں نجمانہ دی ہائے واستے اتنا پیادا دربارے اسکلان دا نام آیا زرائر پرہ تیاتھ لاکے دے مولا میں تیرا نوکران میں ساری زندگی کوئی گل نہ کر سا ایک منت کر سا چادر چاہی دیئے مستور نو مرد دا چادر نل کوئی کام نہیں مولا میں تیری منت پی کر دا جے اس دربارا نہیں کلا آنی کنیز بھی لائے کتا مولا او دربار تیریا کنیزہ دیر آدھا نہیں جتھ چادرہ منگ لئی مرحبا مرحبا براندہائے کرنا لہذا دار تیرا بہدہ آباد رائے کسے گا بچائے نہ کرو مولا اس دربار اچھ کنیز بھی لائے کے نال ہے آسو کیوں اور میروہ دکھائے آسو کیوں مولا مولا فرمایا حجرہ میرے تو چھوٹا ہے نا علی اکبر باب اکھا میں اکبر پرنامنا حلب دے بادشاہ دے گا موئی اکبر دی براہ تنا لاسا زرائے رپیرہ تے ہتھ لاکیا دے مولا پھر تیرے نال نوکر دوا دا ہو گیا جدو اکبر دی جانج میرے شہر اس کلان پہنچ سی گا مولا میں اپنے پیر دے بھرا دی جانج دا ایمیں استقبال کرے سام بی تاریخ لٹسی بے کہیں پیران دی جانج دا استقبال دی تاریخ لٹسی بے اکھو امام دے مو چھو ایک جملہ نکلے وہ ہے صرف بزرگا دے دادا جوان شاید ہائے نہ کر سکے جلیزہ کیلہ میں استقبال کرے ازا امام ہو لے دیا دیں جی میں امت دی مردی مرحبا 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 ہائے پر والے آدادار کسے گھم میں تو نہیں ہائے نہ نکلے دی آلی دی ہے تو نہیں کسے گھم میں اس نہ روا میں رلدہ میں کے سترہ دانا علی اکبر دی برات لے کہ حسین مدینہ تو ٹورپی ہے مکہ حسین پوچھے حسین لٹھے وجانجی دھیر ہو ویسے ان مکہ تھوڑا پہ ویسی بہنہ نا اللہ کہ حسین اکبر دی برات گھن کے مکہیں چوئی ٹورپی ہے دو کو کرولا آئے ستویں کو برات دا پانی بند ہو گئے اٹھویں کو برات دے کانڈی آونا شروع ہو گئے نویں کو نو لکھ کانڈی کربلا دے ونے تے آکھر ہوتے دی چڑھے حسین اکبر دی برات دی تیاری شروع کی تی ہے پہلا تی عمر بن سعید حسین دے خیمیچ مارا ہے جیڑا ہویا شیعہ تے ہو دی ہائے نہ نکلی ہو نہیں سنگا حسین دے دھریا اکبر دے سنتی گوڑیاں تلان دے رہے حسین دے دھریا اکبر دے براتی گوڑیاں تلان دے رہے دی گے رہے لے دی دے دی رہی بابا مارے حضرت عباس دے علمت حترہ کے پیادہ آباز بدا میں توڑا جا حضرت عباس دے علمت حترہ کے پیادہ لائیو کیمرے ترائے لگ گئے ہوئے پوری دنیا ذکر امام پہنچ رہے ہیں انہوں نے بھی ساتھ اتنال اللہ انہوں نے اس کے جو اضافہ کرے مہتون شمر دا قتل حسین تو بھی بڑا جرم دستر لگا اس شمر علی اللہ نے حسین دے قتل تو بھی بڑا جرم کیتا ہے اختر جنیوٹی آدم جرم ہے کہ شبیر کو قتل کیا بڑے جور و جفعہ سے خنجر کو پوجھنے لگا زینب کی امیدہ سے مرنگی آلیا فرات کنارے دے جدی چادر نال بھرا دیکھ کر لخنجر ساتھ کیتا مرحبا 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 ہائے قبور بابا مل اکبریہ کا شبیر کو قتل کیا بڑے جور و جفعہ سے خنجر کو پوجھنے لگا بی بی کی رنو سے اللہ ہو اکبر علی اکبر دے کانڈیاں اکبر لہا کے چھی گھنٹے اکبر دیاں فکیان دے خیمیں لٹے بھرا دی برات یارہ محرم گھٹر بھی علی اکبر دے نو لگ جو گانڈیاں انہاں وڈہ بھرا سمجھ کے سجاب دے سارتے علی اکبر دی شادی دا پاگ رکھی این تیرے مزاج سطر پاگ اتنی وزنی آئی غریب دے ہاتھ کاما دے ہاتھ کمر تے آئے تے نکا جا پتر کولا کہتے بابا نال میں ہی چواما باب مشترکہ پیو پتر پاگ کو لیا ہے دیاں علی دیاں ٹرپیان پہلا دربار آیا کوفے دا کوفے دے دربار دیاں علی دی دی بھکتیاں ترائے پیشیاں آہ سنی مسلمان پچھ ساڑے تو اسی کیوں رہو دیاں دی یلی دی یای دربار کوفے دا یای پیشیت رہے جہندہ قادبہ میں ہر اچھا ہویا میں حیثیب آج تو ست اٹھ سال پہلے ایک روایت پڑی حیثیب 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 میں ایک دفعہ ہی پہ ردن میں بڑھتے پڑی کیونکہ تقاضہ عمری آئی میں اس طرح سمجھا نہیں سکیا اے پندرہ رجب تو میں آمد پرسیال تو شروع کیتی اور روایت پڑھنا ہے تو ارے کو لغانگر پڑھ کی گئے ملتان تو بات مکیاں میرے حصہ دیئے مجلسیں سترتے کتنی ایک پرتدار آئی علی دی پہلی گل سنڈا ہے جس بی بی نے نہ بزار اچھ رولایا نہ میں علم دی قسم ہوں دا چہرہ صرف قرآن ڈٹھا ہو مدینہ واپسی تے یمن دا ایک مصور آیا جڑا تصویریں بڑھیں دا وہ امام سجاد کو لاؤ گیا مولا میں تیرے ڈارے دی تصویر بڑھیں نا مولا میں کو بنی عرض سجاد ہوں بہوں باپے نہیں تصویر مگر مولا میں جو تیرا چہرہ آگر اٹھا ہے شام دے زخم چہرے تے بہو لگیا مولا چہرے دے خد و خال آیا نہیں مولا میں کو دس تیرے تا دے چہرہ کی میں آ میں اوں میں چہرہ بڑھا مک جائے گی مجلس اگر میں تو انہیں سمجھا لیا اوہی آزاد آرہ امام فرمیدن جنہا میرا دنیا تو ٹور آئی میں بظاہر ڈو سال دا ہوں میرا بوں ورسہ نہیں گزریا دھیر وقت گزرائے میرے ڈاڈے نا میری وڈی بھو پھی دا میں پوچھ کے آنا پردہ اسمت سجاد قدم آئے اما جی سجاد اما یمہ نے چھو مصور آیا ہے وہ توڑے بابے دی تصویر بنا دا ہے میں دس سو توڑے بابے دا چہرہ کی ہو جائے یعنی پیٹ کیا دیئے میں کوئی چہرہ دیتھا ہے حجاد بابا سامنے آدھا میں بابے دی کڑھ دا اولہ کر دیا میں آدھیا ممہ میں کو بابے دی شرم آدھے مرحبا 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 اگر اے تاریخی امانت نہ ہو گیا تو اسے کہ جھانجے میں مزید کسے مسائل میتھے بھی چھوڑ جاویں عبادت ہو گئی مگر اے تاریخی امانت میں قبر امام تکھنا اگر اے نہ ہوئے یا میں نہ پڑھا یہ ہے تمہیں پڑھدہ پیان جو ایک حقیقت تیرے سامنے آ جائے آلے محمد تے بعد رسول دے دوواری لفظے توں استعمال ہویا باقی کسے دی جررت نہیں ہوئی ایک وری دیکھو آکھیا پیو دے بات دربار گئی تے ظالم زہراکو آکھا توں مسئلے تو بھول گئی اور اسکلان دے دربار دے حاکم نے مازی دی مائن نو آکھیا ایجے توں آکھیا حسین بھائی تکارلا وے اور علی دی دی جو دے لفظے توں سنیا اتنا تڑپی شرم دی ملکہ اتنا تڑپی مہاسمانا کرکیا دی ان دین بازگی آئی جدے سامنے بابا اچھانا ہی بولے دا اوہ دن آگیا جدو سجاد آکھائی میں اسکلان آسا زہراکو اپنے نو نو کر بیجے ایک دنہ عبداللہ ایک دنہ عبیداللہ زہراکو ایک مولا دے براتنوں دربارے اسکلان تو پہلے بازار آسی بازار تو پہلے اسکلان شہر دا دروازہ آسی اس دروازے تے جاؤ ایک اتھے مولا روکے ایک مہین آکے دس سے بھی مولا پھر آدی براتن لاغ گئے میں پھر اپنے نوکرہ نال عزیز و اقارب نال اس جانج دا استقبال کرے سن اور اے جو کھڑے ہو گئے اے لانو یا جائے پتھر مارنا ہے جائے بدلہ لہنا ہے جائے اہدلہ بدلہ جائے بدلہ جائے بدلہ بدلہ غریب دیاں بہنہ آگئی ہیں ایک سارا یا جانج داڑ نال کوئی نائی اوہ قرآن پہ اپڑ دا آئی ایک کاری ہو رہای جڑا پڑ دا قرآن آئی تیروں دا خون آئی پچھے ایک سارا یا جنہ تازی داڑی پیلان دی آئی پچھے ایک سارا یا جنہ چٹا سار جنہ چٹے داڑی دیوار اے حضرت انس ایک سو تیرہ سالہ دا صحابی رسولہ کربلا دا شہید عبداللہ عبداللہ دا حتنا پہ آئی کیسے ظالمین جنہ چٹی داڑی دا بھی حیاء نہیں کیتا اوہ خان گڑا لے چٹی داڑی نوڈے پیل پچھے اوہ سارا یا جنہ موچ مادہ کھیر پہ آیا دا پچھے پچھے ماں ویڈ کر دیا الال مانگیا دے پانیا یا کوئی مانگی شاید نیام ویڈ بلند ہو ویڈ بلند ہو شایدہ شروع نہیں رت روندہ کاری یہ تلپ گئے پڑھ دا قرآن روندہ خون اوہ پڑھ دا قرآن دھار نال کوئی نہیں یہ کانا ہو سکتے پچھے نکی جی بھائیں نظر آئی جڑی زنجیر حلا کیا دی یہی سجاد کہ کیڑا شہر ہے سیدہ دے اسکلان انظر آئی رہے دے نوکر پہ سن دے دہن پہ یاد یہ سجاد تایا کھائی اسکلان تیرا کوئی شیعہ نام دے کوئی تا سمجھے کوئی تا سمجھے کوئی تا زمنباد دیگا سجاد و شیعہ بلا میں تھاگ بھائیا میری گردن علی رسی فرواوے مرحب آدھی یہاں دے پردیون حی کرنا لے آدادار آئے منظر دیکھے دوہائیں نوکر زرائے دے تردے سدھے زرائے دے سامنے آئے تینا دیا پگا کھلیا ہویا ان زرائے دے میرے پیر دے بھرا دی برات توڑی آئے حالت میں نوکری تو فارد کر دے ساں کیوں پہ روندے ہو کسے مارے آتو آن میں اس شہر دا بوں بڑا تاجرہ میں ہونے بدلہ لینہ اسکلان کے نہیں ہو کیوں میں مارے جنوار کوئی جو مار اسکلان پہ روندے کیوں آدھے نوکری آکھے آئی تیرے پیر بڑا سونا قرآن بڑھ دے آدھے ہاں میرے پیر بڑا سونا بڑھ دے نہ دے تیرے پیرہ تو ایک کاری منظر بدھائی آن دائے تیرے پیر بڑھ دے کسے چنگی جاتے بھائے کسے بستر تے بھائے کسے مسنا تے بھائے جڑا میں ڈٹھائے اور نیزے دی چون جتے قرآن پڑھ دا جدہ قرآن باندھو دائے رسیاں لے ہاتھ بین سانگچ پاکے آدھئے پڑھ قرآن را نہیں لبدا ماتم سونا لگزے آدھا ماتم سونا لگزے ہاتھ کون بودا ناو پڑھ قرآن میں را نہیں بھیا لبدا جڑا دوجہ کاریے پڑھ دا قرآن رو دا خونے نال نکہ کاریے جڑا ایک رسیت ماتمی میں کھانج را دے مجلس اجگے یا میری ہائے نہیں آئی سرائر بھج دو یا دربار تو بازار آگے آئے اللہ گوائے سلا کے آلے ہو سکتا ہے میں نگے پڑھنڈ دی لوڑ نہ پوے سرائر آدھے جو دو میں بازار چایا نا کاری ہے نا سانگا نا کہہ دی ہے نا رات رو مڑا لائی نو کرنو آدھے میرے نال مزاق کی تا یاد مزاق نہیں کی تا میں کاری تھا ہی نٹھا آدھے ہون کی دے گیا آدھے چھائے میں ایک شامی تو کچھ دے نہ کاری کی دے گیا شامی دا ہاتھ ناپ کے یاد ہے او جڑا رات پیا رون دا او کی دے گیا خائن گڑا لے آئی شامی آس کے یاد ہے دیر نہ لائی آئے او دیاں بھینہ دی پیشی جاری ہاتھ بدے ہوئے وال کھلے ہوئے شراب چل مرحبا 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 ہائی کنڈالی آزادار جنا سار نہیں دکھنا بندہ سار دے ہاتھ رکھے آزادار میں کیوں میں پڑھا گی ستر پڑھا گی ستر لکھ وری آقا میں لکھ وری آقا میرے زدار زریرہ دے جلے میں سنے فیشی جاری زریرہ دے میں تنباری اسکلان دے فاسے دھوڑیا اتنا را شاہ بندے نال بندے دمو ڈھل گایا آدھے میں بندیاں ہٹانا آیا لیا قرآن راکھ میرے سار دے زریرہ دے دربارج میرا قدم آیا وال کھلے ہوئے آئین ہاتھ پڑے ہوئے آئین آدھے ایک پھراہا دیڑا مدی دے ڈھٹھا پیاہا بھین مونال پہ چکنڈے پہی گھڑ دیا تے روکے آدھی آئی آقا کھول قرآن اوہ مسائب داما آ گیا اچھ دربار اس گلو چرسیاں پڑا ایک ستر یا دعا مگا دے ہاں ایسے بولو میرے نال ایک ستر پڑا بولو میرے نال پڑا ایک ستر لکھور یاکا حاکم دنا یاکوب خدا دیست اللہ نا توے اسے یلی دیدین تو کر کے بلایا اٹھے زرائر تھے اس دی نظر پہی میں نے معاف کرے آئے خان گا ڈالے ہو حرام زیادہ شرام دا جہاں پاسے رکھے آدھے آ زرائر میں باغی مرایا ہے مر نہ گئیاں لیا مر نہ گئیاں بھینہ مر نہ گئیاں بھینہ آ زرائر میں باغی مرایا ہے اگر کتاب دے لفظ نہ ہونے سید کدھے نہ پڑھ دا زرائر تردہ تردہ یاکوب دے تخت نال کرسی تیا بیٹھائے سجاد سر چکا لے آئے پاکر اٹھاں ڈٹھائے کڑیاں ہلائیاں آدھے بابا اے اوہ بندائے جڑا پچھلے سال مدینہ آیا ہاں جے تو آنکھے میں وانجدہ سانسانو لوٹ پہ گئی آئی سید آدھے اچھا نہ بول پیچھے زینب دیوہ مرحبا 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 ہاتھ رکھ سارتے ازادار ہاتھ رکھیں ہر بندہ سارتے میں ویڑ پہ پڑھ دا ہو سگدہ میں نگو پڑھنڈی لوڑ نہ پوے اللہ گوائے زرائر بیٹھائیاں یا معزنے آکے آئے اللہ اکبار ازان ود دی آئیے سجادی رات ود دی آئیے معزنہ کھائے اشہدنا محمد رسول اللہ خان گاڑا لیا سجاد کر لنا پھیرئے حق المار کے آدھے نانا آزان باچ گیا اوہ دھیاں رو لگیا اوہ زینب دی چادر کوئی نہیں اوہ شراب چل دی ایک منزل بلان کریا ہے بھائی ایک منزل بلان کریا ہے ازادار اگر تو سننن تجھوڑ گیا ہے پنڈیا لپنن تجھوڑ گیا ہے میری اکھ چپاک باوہ زدار سجاد آکھیا نانا زرائر تڑپ کی اٹھے آئے ہاں کے مادہ کدے جا رہے ہیں آدھی اس کے دی کولوے نا جس محمد لنا نا سڑیا ہے یا کوب آدھائی تھائی بھائے اوہ دی چھوڑ دیو ہٹھے ناوے موئے پوچھائیں سنینا پھٹھے ہاتھ جاتا مچہ ماریا ہے آدھائی بھکوان سبانکار دعا کر خیر ہو گئے اوہ بولیا ہے تے انج لگیا ہے میرا چوتھائی ماں انج لگیا ہے باکر دا بابا ہے ماں تم جائزے مرحبا 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 میں انج لگیا ہے باکر دا بابا ہے بڑا ستر بڑا ستر مدارو کر دیو بردار شدہ دارو سریر تردہ تردہ تیرے چوتھے امام کھولایا ہے آدھے قیدی سارچا سجاد سارچایا ہے کتھوڑا قیدی ہیں سید آدھائے مین بلاو جل مدینہ کیڑا مدینہ میں مدینہ پر رسول ہے محلہ کیڑائی محلہ بنی حاشم ہے زرائر آدھائے اپڑا نانڈ سا سید آدھائے زرائر چالی چادر لیا آدھے چادر میں سجادہ کیا ہے سید آدھائے میں سجادہ آدھے جوانی کد گئیا تے روکے آدھائے میری اکبر کمار سرد مادم اوہ ترون گیا ہے میرا تھی یہی شمعہ نے تباہ بازار جید آخلا جی بابا جی اکھلیا بائی کرکر اوہ مانے لیا زادار جی اکھلیا بائی کرکر اوہ مانے لیا زادار پڑا پڑا کر دیو ماتمہ اوہ بندہ ہاتھ بلان کرے جوڑے گھار دیال عملت ہویا ہے جوڑا غازی دنوں کرے اچھا ہوئے ہاتھ بین میں پڑدا ہاتھ سالتے رکھ چھوڑے آدھے مولا چادرہ میں لے آنا اللہ دینا تیجا سے رات کیوں پیا رونا ہے سجادہ دھم ہے جوڑے ایک جتھی مات روڑی بے گارتا ہے چو میری آنکھ یا رنگ ہے بدلائے دیتھا نچ دے کہتے لو لکھ وری آقا ہلار وری آقا اچھا ہاتھ رکھو سالتے میں پڑدا ہزا دارو سرائر گھار دے پال شگی آئے اجے بازار دے آدھے چاہ سرائر آج میں دیتھائے میری بیوی دیچہ در لکھی ہویا میری آدھیں آدھے پیرے نہ لین کوئی نہ گھٹھری چائے آدھے آئی آدھے آئی زرائر چادرانے زینب رول گیا زرائر آدھے تینک دسی آئے آدھے دو قاہر گیا زہر آئی آدھے آئی چادرانے رول زینب گئی آئی کھلی آئی بچے دربارے نہ کوئی نہیں غابی آئی بچے آئی بچے آئی بچے